آپ نے یہاں سے یہ ملیٹنٹ جو تھے ٹرین کر کے لشکر طیبہ یا مختلف اس کے نام کے اوپر آپ نے تنظیمیں بنائی آپ نے وہاں پر بھیج دی سری نگر پر قبضہ ہو گیا ان کو پتہ لگ گیا سری نگر پر قبضہ ہو چکا ہوا ہے یہاں سے پیچھے نگر میں جا کے ٹیک آور کرنا تھا اس نے سارے محاس کھول دیئے سارے بڑھر کو پر بھوجی چٹھا دی آپ کشمیر کو بچانے لینے گئے تھے آپ کا لہور بھی جا رہا تھا آپ کے کراچی کو بھی جا رہا تھا آپ نے دیفینڈ کیا ان کو پیچھے کیا انہوں نے اپنی فورس پیچھے بھیج لی اس کا بدلہ ٹھیک انہوں نے چھ سالوں بعد لیا ایک اتر میں ایک اتر میں لے لیا ملک توڑ کے بھی رکھ لیا پھر نائنٹی ایٹ کے اندر آپ نے کیا کیا کارگر کے اوپر کیا آپ یہ کام تو کرتے رہے ہوں اپنے تیار کر کے بندوں کو بھیجتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ان سے اٹلیسٹ اس چیز پر سیکھنا چاہیے کہ یار اب آپ دیکھیں ابھی جو ایپل کا لانچ ہوئے وہ انڈیا میں ہوئے اور وہ میڈ انڈیا ہے تو ہمیں ابھی وہ ناسا چاند پہ بھی گئے ہیں اور انہوں نے سورج والا مصن بھی اپنا جو ہے وہ لانچ کر لیا انڈیا کے اندر جو ایکسٹریمیس ہیں جیسے آپ کو پتے ہیں رسس ہے رسس ہے ایتنگ مین وجہ ہے اس کے لیے اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ حل ہو آپس میں اور جیسے تجارت ہے یا باقی معاملات ہے سپورٹس وغیر ہر چیز میں تو وہ جو ہندو فیکٹر ہے سب سے بڑا ایکسٹریمیسٹ ہے جو ہندو وہ نہیں چاہتے ترکی نے جا کے کیا کہا آج ویسے ہم اس کو اپنا لیڈر مانے ہوتے ہیں اسلامی دنیا کا بہت بڑا لیڈر تھے یہ بردگان آج اس نے کیا کیا کہ چھٹا ممبر جو ہے کیا کہتے ہیں پرمنٹ کا اس کو ممبر بنایا جائے مستقلی ممبر حالکو چھٹا ممبر یہ نہیں کہا کہ بنایا جائے انہوں نے یہ کہا میں پراؤڈ فیل کروں گا یہ جو ایکسٹریمیسم ہے نا یہ پھیلتا نہیں ہے پھیلایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو لوگ جو ہے وہ انیشیئٹ نہیں کرتے بلکہ خاص طریقے سے اس کو انیشیئٹ کروایا جاتا ہے بلکل ایکزیکلی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ورنہ میرے بہت سے ایسے جانے والے ہیں جو انڈیا میں ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں انڈیا سے یا نہیں ہو آپ پاکستانی ہو یا نہیں ہو اگر تو آپ کا کریکٹر اچھا ہے آپ کے مورلز اچھے ہیں نا تو میرا میسیج ہے انڈیا کی عوام کے لیے یار ویاری کوپریٹیو لور آپ کے لوگ آئے ہیں یہاں پر ان کے ساتھ چاہیے دس لاکھ بندہ بھی آئے ہمارے گھر کھولے ہیں فری خانہ کھلائیں گے کھلائیں گے پبلک کے لیے بھی ان کے لوگوں کے لیے بھی اور آپ کے اپنے ہیروز کے جا کے پوچھ لے انٹرویوز جو جو لیبرٹی کے اندر شاپنگ کر رہے تھے لاؤس ٹیم جب آئے تھے تو ان سے دکانداروں نے پیسے تک نہیں لیے ددہ جو ٹاپک یہ ہے کہ ابھی ورلڈ کپ آنے والا ہے اور انڈیا میں اس ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہ تو ہم ورلڈ کپ کھیلیں گے کوئی مطلب کوئی کسی قسم کا ریلیشن نہیں رکھیں گے بائیکارٹ پاکستان کا وہاں پہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس کی ریزن شاید آپ کو پتا ہو میں بتا دیتا ہوں کشمیر میں ابھی اٹیک ہوا ایک دو دن پہلے اور ان کے خوجی جوانوں کی جونسیاں وہ جانے گئیں اور جس کو لے کے وہ سارا کنٹری غصے میں ہے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان پہ ہمیشہ سے یہی الزام لگتا ہے کہ بھئی پاکستان اس طرح سے ایکٹیویٹیز میں انوال ہے اور پھر جب ٹیم وہاں پہ جائے گی اگر لیٹس پوز جاتی ہے تو پریشر میں رہے گی کس قسم کے پریشر میں رہے گی اس پر اٹیک ہو جائے گا تو اٹیک تو پوری ورڈ کے اندر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں حیثیت ہے پاکستان میں تو کہوں گا کہ اس کے اندر کھیل کے اندر سپورٹس کے اندر کسی کسی کی پولیٹکس نہیں ہونے چاہیے اور ہاں سوال آپ کے بائی کارڈ کا تو بائی کارڈ کی دھمکی ان کے اسیپٹیبل ہے اس لیے کہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کو آنکھیں دکھا سکیں پاکستانی کرکٹ بورٹس ہے اس کے سپانسر کتنے ہیں دو دنے چونے اور وہاں بھی کوئی ہوسنگ سوسائٹی ہوگی پیپسی ہوگئی کوئی سوسائٹیز آگئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹویل تھاوزنڈ اس کے وہ ہیں سپانسر انڈیا کے اللہ کے بندے ٹویل تھاوزنڈ ٹویل تھاوزنڈ ٹویل تھاوزنڈ اکے گرپیہ بڑے لیول کے ٹا ٹا کمپنی ٹا 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 جو بھی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب اتنے سارے بندے کو آپ کیسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں جو آئی سی میں اتنا سپانسر دے رہا ہو یہ آج کے دور کے اندر ایسی ایک چودری کھڑے ہوگا جس کو چار مربوں کا مالک آیا اور ایک بچارا کمہا جو لکڑی کا کام کرتا اس کو آنکھے کیسے دخوا سکتا نہیں کھیلنا تو نہیں کھیلنا اچھا یعنی آپ نے بولا وہ بائکٹ کر سکتے ہیں یہ ایک منٹ کے لیے ہم اس بات کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور آپ نے جو بات کی کہ بھئی سپورٹس میں اس طریقے سے پالٹکس نہیں ہونی چاہیے اس سے میں اگری کرتا ہوں لیکن ان کی جو دوسری سٹیٹمنٹ ہے یا دوسرا ان کا جو سٹانس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کشمیر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں آئے دین وہاں پہ جونس ہے ابھی پہلے تین جوانوں کی جانے گئی ہیں اور ابھی آج یا کل کی حبر ہے پھر ایک جوان کی ان کی جان گئی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طریقے سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں بہت تیز سے بڑھ رہی ہیں اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کے علاوہ کون مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جو کہ وہاں پہ انوال ہو سر دیکھیں اس کے پیچھے بہت ساری عالمی دہشت گردی چلتی آ رہی ہے بہت ساری جنسیز کے اندر ایک دوسرے جنسیز کے کام کرتے ہیں آپ موویز میں ڈراماز میں یا دیکھ لیں سیزن وغیرہ اس کے اندر یہی چیزیں ہو ہی ایسا ہی ہو گئی مساد ہو گئی ایسا ہی ہو گئی ایسا ہی ہو گئی سارے دوسرے کنٹرین سے کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ چیز آتے رہے کیونکہ ساروں کے بزنس اسی کے سارے ٹیچ ہیں آپ اگر امریکان پریزنٹ آکے بیٹھتا ہے اس کے پیچھے سی آئی ہی ہوتی ہے اگر پاکستان کے پریزنٹ آکے بیٹھتا ہے اس کے پیچھے بھی آئی ایسا ہی ہی ہوتی ہے انٹیلیجنسیز بیہائنڈ ہوتی ہیں لیکن پوزیٹیو رول نہیں ہر ایسا ہی ہمیں تو فقر ہے ہر چیز پر اپنے ادارے پر لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح سے الزام لگے گا ہمارے ریلیشن حراب ہوں گے مطلب ہمیں نہیں چاہیے ہمارے اداروں کو نہیں چاہیے کہ بھئی جسٹیفکیشن دیں یا کلیریفکیشن دیں کہ بھئی یہ چیزیں آئیں انکوائری کریں جب ہم چپ رہتے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ بھئی ڈال میں کچھ کال ہے یا کہ مطلب سر بات یہ ہے اس کی ہسٹری آپ کو کرنے پڑے گی ن ٹھیک ہے نائنٹی انڈیا کوئی چیزیں نہیں پتا تھی نائنٹی سکسی فائف جو ہے ہم ڈیفینڈے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفینڈے ہوا کیوں ہے کیوں ہوا آپ نے یہاں سے یہ ملٹینٹ جو تھے ٹرین کر کے لشکر طیبہ یا مختلف اس کے نام کے اوپر آپ نے تنظیمیں بنائی جو آج ہمارے ملک کے انتر اٹاک کرنے دہشت گر بنائی ہے ہماری زیاہ کی دور کی پیداواری ہے نا یہ بات ہو پتی ہے آپ نے وہاں پر بھیج دی سری نگر پر قبضہ ہو گ جو کا ہوا ہے یہاں سے پیچھے آرمی جا کے ٹیک آور کرنا تھا اس نے سارے محاز کھول دی ہے سارے بڑھوں پر بھوجی چٹھا دی آپ کشمیر کو بچانے لینے گئے تھے آپ کا لہور بھی جا رہا تھا آپ کے کراچی کو بھی جا رہا تھا آپ نے ڈیفینڈ کیا ان کو پیچھے کیا انہوں نے اپنی فورس پیچھے بھیج لی اس کا بدلہ ٹھیک انہوں نے چھ سالوں بعد لیا اکتر میں اکتر میں لے لیا مرک توڑ کے بھی رکھ لیا پھر نائنٹی ایٹ کے اندر آپ نے کیا کیا کارگر کے اوپر کیا آپ یہ کام تو کرتے رہے ہوں اپنے تیار کر کے بندوں کو بھیجتے ہوئے یہی کام اس نے سیکھ لیا اب وہ ہی ٹین کر کے بلوچستان کا ہماری بندے خریدتا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے تھا کہ آپ نے جو ہسری بتائی ہے نو ڈوٹ میں سوشل میٹر پہ یہ میں ہسری کوئی اپنی طرح سے نہیں کیا یہ نیچم سیڈی صاحب نے درامے کے ان کا ایک آپس کی بات میں آتا تھا انہوں نے پوری ریویل کی بھی ہے ان کا پروگرم لیکن یہ ہماری بکس میں ایسے بتایا جاتا ہے ہماری بکس میں تو یہی ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ جی رات کے اندرے میں چلاک دشمن نے اٹیک کیا اور جو ان صاحب یہ کیا گیا وہ کیا گیا مطلب یہ ہے کہ رات کا اندیرہ ہو یا دن کا پھر اٹیک تو اٹیک ہوتا ہے کر کیا جائے یا نہ کیا جائے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ہسری اس طریقے سے نہیں بتائی جاتی سر ہسٹری کے اندر تو ساروں ہنی کھچیں مارے بھی ہے اس میں ہسٹری کے اوپر تو آپ بات کریں گے تو پھر آپ اسلامی تنظیب اٹھا لیں تو اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کہہ ساتسو بارہ کے اندر محمد بن قاسم آیا یہاں پر ایک عورتوں کو بچانے کے لیے اور جس نے اس کو بیجا جازمی اس نے صحابی رسولوں کو کعبے کو پر بھی ٹنگوایا تھا ظالم بندہ تھا ہسٹنگ نے بتا دیا کہ وہ ہیرو ہے تو ایسے تاریخ آپ جب لکھی جاتی ہے تو مورکین کو سچا ہونا چاہیے اس معاملے میں ہم نے نیگوشیشن نہیں کی ہم نے ہمیشہ چھوڑ بزاری کا بزار گرم کیا یہ بات آپ کو پتا ہے مجھے تھوڑا پتا ہوگا آپ کے ساتھ فیلوز کو پتا ہے یہ عام پبلک کو نہیں پتا عام پبلک میں کیا کنسیپٹ ہے آپ بھی سی اگری کریں گے عام پبلک میں یہ کنسیپٹ ہے یہ امریکہ جو انسا کافر ہیں دشمن ہیں یہ ہے وہ ہے وہاں پہ تو عام پبلک میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے سر یہ کافر کفر باری بات تو نے ایک سیڈ پر ہے رسول خدا نے سب سے پہلا جو کیا تھا مساق کیا تھا مساق کیا تھا مدینہ کس کے ساتھ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ آپ اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہاں پہ بقاعدہ بتایا جاتا ہے مطلب کہ یہود المسارہ یہ نہیں ہو سکتے وہ نہیں ہو سکتے دوسرے نمبر پر وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں یہ اسلام ہمارا مذہب بھی اجازت دیتا ہے کہ بھئی وقت کے ساتھ جیسے آپ دنیا کا دور بدل رہا ہے آپ کو بھی تھوڑا بہت موٹیوے اس کے اندر جو انسا ہے دن کوشش کروں گا پھر ساتھویں دن جو انسا کوئی اٹیک ہوگا نفرتیں پھر سٹارٹ ہو جائیں گی اچھا میں آپ کو ایک مووی بنا بتاتا ہوں ایک انڈیا کی مووی ہے یہ پاکستانی مووی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مووی کے اندر بڑا ایک ملیٹنٹ ہوتا ہے ایک بڑا زبردست آرمی کا بندہ ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے اس کا نام میں بھول گیا تھوڑا سا مجھے مووی بتائیں شاید میں آپ کو نام بتا دوں وہ اس کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں وہ انڈیلیجنس بیس مووی ہے اس کے اندر اس کے برگیڈیر کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہ بچاتا اس کو ٹھیک ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہتا ہے سر ادھر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ادھر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ بیٹھ کے مسئلہ کیوں نہیں کر لیتے کہتا ہے بیٹا جس چیز سے جس مسئلے سے بہت سے لوگوں کی دکانیں چلتی ہونا اس مسئلے کو بڑھایا جاتا ہے کم نہیں کیا جا سکتا یہ چیز تو میں اگری کرتا ہوں لیکن اب پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یوائیس جونس ہیں یہاں آنے پہ بھی ویپن بیچ رہے ہیں وہاں پہ بھی ویپن بیچ رہے ہیں تو اس لیے یوائیس جونس ہیں وہ یہ کروا رہا ہے وہ کروا رہے ہیں لیکن اب بڑی تعداد میں جونس ہے انڈییا اپنے ویپن ہ handlarبر سٹیار رہا ہے انہیں تو اب ضرورت نہیں ہے اس costing سے ویپن خریدنے کی پاکستان اگر خرید رہا تو اس کا ملکہ پاکستان کہیں گلتی بھی ہے اگر تم امن سے رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار ہو جنگ کے لیے تیار رہنا ہر جنگ نہیں ہونے آپ پہلے یہ دیکھیں نیگوشنیشن آپ کا شملہ معایدہ ہوا آپ شملہ معایدہ ہوئے بیٹھیں انٹرنیشنل لیول پہ جائیں آپ پوزیڈیو ہوں گے مشرف صاحب تھے جنرل پرویز مشرف صاحب اللہ انہوں نے گریدے رحمت کرے بحیثیت مسلمان میں دعا گاؤں ان کے لیے انہوں نے فرس ٹپ لیا جس کے اوپر جس کے اوپر ایک مووی بنی ہوئی ہے انڈیا کی مووی بنی ہوئی ہے میں ہوں نا انہوں نے کہا جی وہ نہیں کر رہے ہم نہیں کریں گے مشرف صاحب خود وہاں پہ گئے اٹر بیاری صاحب یہاں پہ آئے پوزیڈیو چینج آیا ایسے ہی ہے وہ ہی ہے نا کہ پھر چھ دن بعد کوئی اٹیک ہو جاتا ہے کبھی ممبئی اٹیک ہو جاتا ہے سر جی اور پھر آپ نے بولا کہ مشرف صاحب نے انیشیٹیو لیا کہتا ہوں ابھی کچھ ہی سال پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے جب انڈیا کے پرائم نیسٹر ابھی نریندر موڈی ہی تھے تو انہوں نے بولا تھا میں تو چاہتا ہوں پاکستان کے ساتھ مل کے شاید آپ جیسے نالیج ہے آپ کو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی ہو کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں مل کے جنس ہے وہ جنگ کی جائے لیکن جنگ جنس ہے وہ غربت کے خلاف بے روزگاری کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف کی جائے تو پھر یہاں سے کوئی آگے سے پاسکلی سپانس آیا الٹا سر جی اس کے اوپر بات یہ ہے کہ ان سیٹوں کو پر پریزیڈنٹ پرائم نیسٹر یا ہمارے وزراء جو ہیں یہاں پر کوئی بھی پولٹیکل بندہ نہیں آکے بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر ٹیکنو کریٹ کھومت ہونی چاہیے پڑے لکھے لوگ ان کو سیلیکٹ کیا جائے ایک جوب کے لئے گورنمنٹ جوب کے لئے آپ کو پڑا لکھا بندہ ہائر کرتے ہیں اسے ریلیمنٹ فیڈ کا بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میکانیکل انجینئر کے جگہ آپ کو کبھی کوئی دسنی پاس نہیں ملے گا ٹھیک ہے اس کی فیڈ کا بندہ ملے گا تو دوسری جگہ آپ جو ہے نا ایک بی اے پاس بندے کو لے آتے ہو جسیں تین کتابیں پڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پولٹیکل بندہ موہ پہ کچھ اور بات کرے گا ٹھیک ہے پاکستان بیسے سیاست جو نا رسول خدا کی پر سنت ہے یہ سیاست حکمت کا نام سیاست ہے لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر سبکونٹینٹ کے اندر منافقت نام سیاست کا ہے یہی چیز ہے بلکل پراؤڈلی کہا جاتا ہے کہ بھئی جو سیاست میں یوٹرن عام ہے جو جیل نہیں گیا وہ سیاست دان نہیں ہے مطلب یہ تو common لکھا جاتا ہے مجھے بتاتے ہیں کیا ایسا کیا جائے دیکھیں کہ آپ جیسے آپ نے بات کی میں اسے بہت زیادہ ایکری کرتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے کہیں نہ کہیں سچ کو سامنے لے گیا ہے لیکن کیسا کیا جائے کہ یہ نفرتیں کم ہو کیا کم ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی کشمیر کا ایشو حل ہوگا یا ایسا ہی چلتا رہے گا ابھی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے والے دو تین ماہ میں اٹیک کریں گے مطلب یہ ہے کہ جو ہم بدلہ لیں گے جو ہمارے فوجیوں کی جانے کے سر وہ لے سکتے ہیں انہوں نے ایس ٹریک بھی کی تھی والگ بات ہے کہ وہ یہاں پر موگی خواہی تھی ہم بھی ڈیفینڈ سسٹم رکھتے ہیں بہنگا پاکستانی میں تو کوئی بھی میرے خلاف کوئی بھی ملک کے خلاف آئے گا چاہے وہ میرے اندر سے اٹھے یا باہر سے اٹھے میرا دشمن کرائے گا پاکستان کے خلاف ہے پاکستان کے حق میں جو بھی ہو پاکستان کوئی بھی داروں میں اس کے ساتھ کڑا ہوں اور آپ نے دوسرا سوال کیا کہ یہ چینج کیسے آ سکتا ہے چینج کیسے آ سکتا ہے جو غلط فہمی ہوتی ہے دسٹنس کی وجہیں پیدا ہوتی ہیں دسٹنس جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا غلط فہمی ہوتی ہے کچھ کلومیٹر کے دور فاظلے پہ انڈیا ہے آپ ویزا کھولیں وہاں کے لوگ یہاں پر آئیں یہاں کے لوگ وہاں جائیں کلچر چینج ہو ٹھیک ہے کلچر چینج ہونے کے بعد آپ کے بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے جیسا کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں انڈیا کے اندر پنجاب میں جو ہیں سکھ برادری ہے یہاں پر ان کے لئے کتنا کام ہو رہا ہے ہم بلکہ ہماری بزاروں کے میرے میں دھرم پورے میرے عیشی رہوں وہاں پر چار پائیں دکانیں سکھوں کی ہے ایسا یہ ہر مارکٹ میں نارکلی میں مطلب اگر بات کیجئے وہاں پر جو انسان کی کمیونٹی کی دکانیں ہیں شاپس ہیں بزنس کر رہے ہیں ننکانہ صاحب نے بزنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی ہم نے ریلیجیت جتنی پلیسز تھی ہم نے ان کی حفاظت کی ٹھیک ہے دیا سب کو ننکانہ صاحب لوگ جاتے ہیں ہندو کی کیوں نہیں کی ٹھیک ہے ہندو کی ہم نے کی ہے ایسی بات نہیں ہے آپ یہ کیا کہہ سکتے ہیں ملہا ابھی کراچی میں میں گیا تھا وہاں پہ مندر کو ڈیمولیش کیا گیا میں کہہ سکتا ہوں یہ انتہا پسندی مذہبی انتہا پسندی ہے جو چند ٹکڑوں کے پر مشمیل ہے چند جماعتوں کی یہ ہے کہ یہ چیزہ اسلام نے کبھی کسی کافر کو قطر کرنے کو بہت میں تو یہ تو میں اگری کرتا ہوں لیکن یہ کہ یہاں پہ جو کچھ لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اور مذہب کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے میں آپ کو نا اس ساری چیزوں کے بارے میں ایک چھوٹی سباب بتاتا ہوں ایک ہسٹری کے اندر زیاؤل اگ دور کے اندر ایک تحریک اٹھی نظام مصطفیٰ کے نام کے اوپر انہیں کہا ہم علماء کرام نظام مصطفیٰ کے نام انہیں کہا ٹھیک ہے جی پاکستان کے سارے اداروں کے درمیانہ عالم اسلام جتنے بھی عالم ہیں بڑے بڑے پچارزار بندہ لے ہو سارے ڈپارٹ پرون کے اندر یہ سارے علماء اکھٹے ہو گئے حسین نظام mud ایک والینڈ ہوتی ہے بی ایک ہوتی ہے کمپیورٹر چلا سکتا ہے کچھ کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس نے کارا ہے جب پائی زار طزار مکمل ہوجے میرے پاس ہے میں نظام مصطفیٰ نافذ کر دوں گا ایسے ہی ہے اس کا مجھے ہے کہ ہم باتیں کرنے تک بہت زیادہ ہیں نعرے لگانے تک بہت آگئے ہیں لیکن پریکٹیکل ہی ہم بہت چیز ہیں جس باتی دکٹرائن کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو ریل فیس دیکھنا پڑے گا فیکٹن فگر پیانا پڑے گا انٹرنیشن افیرز کے اندر آپ کو بیٹھنا پڑے گا نفرتیں نہیں آتی نیگویشیٹ لے کے چل رہا ہوتا ہے امن کرنا ہوتا ہے عرب کے اندر ہم صلی اللہ خدا کو سب سے بڑا حاکم کیوں مانتے ہیں انہوں نے عوص اور خزرج جن کی چار سو سال کی دشمنی تھی ایک کر دیا ایسے ہی ہو گیا دونوں کے سرداروں کے نام ساتھ یہ تو آپ پاسٹ کی بات کریں میں آج کی بات کرتا ہوں سعودیہ رلیشن بہتر نہیں کر رہا بلکل کر رہا سر اپنے وفات میں کر رہا ایران کے ساتھ کر رہا ترکی نے جا کے کیا کہا آج ویسے ہم اس کو اپنا لیڈر مان رہے ہوتے ہیں اسلامی دنیا کا بہت پڑا لیڈر آج اس نے کیا کیا کہ چھٹا ممبر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ممبر بنایا جائے مستقل ممبر حالکہ چھٹا بھی بنایا یہ نہیں کہا کہ بنایا جائے انہوں نے یہ کہا میں پراؤڈ فیل کروں گا یہ ساتھ پراپر سیٹ میں ایک طرف لوہوں کو پتا نہیں پڑتے ہیں ہم اس کو وہ بھی مان رہے ہوتے ہیں ہیرو مان رہے ہوتے ہیں ایک طرف وہ نیٹو جو ہے آٹھوں مالک جس کے اندر اور بھی دیکھوں مالک موجود ہیں جنہوں نے گوانستان کے اندر مختی جگہ اٹیک وغیرہ کیے سارا اس کا ممبر بھی ہے ایسے ہی ہے تو یہ ہر کوئی ملک اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے اسلام کے لیے کوئی ایسی بات ہی نہ گوانستان نہ پاکستان نہ کچھ ہے لیکن نہیں نہیں ہوتا ہر ملک اسلام کے نام پر لیے جانے والے ملک کے اندر اسلامی نافذ نہیں ہے میرے بھائی سود کا نظام آ گیا فیصلہ شریعت کوٹ نے فیصلہ دیا تھا ڈیر سال گزر گیا چھے بینے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ سارا نظام چینج کریں کوئی چینجنگ آئی ہے ایک چینجنگ آئی ہے بس بینکوں کے آگے لکھ دیا اسلامی بینک تو اندر کیا ہو رہا ہے گاڑی کس نے مارکب میں میرے یہ بینک میرے ساتھ بیٹھے میں اسیسٹن بنیجر ہے بینک میں ہے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ملک عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا کہ یہ سود کے نظام کو کم ختم کیا جائے تو کیا چینجنگ آئی ہے کوئی سچ بتائیے گا چینجنگ تو میں بسکلی آئی ڈی سے بلانگ کرتا ہوں لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں آئی ڈیا تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا بہت بات سنی تو ہوتی ہے جب آپ بینک میں بیٹھتے ہیں سارا دن لیکن کچھ علماء جو ہمارے ہاں جو اصل میں کام خراب کیا ہے علماء انہوں نے ہی کیا جب ایک چیز قرآن میں باہت طور پر منع کر دی گئی ہے تو آپ پھر بیچ کا رستہ کیوں نکال لیں نہیں نکالنا چاہیے بہت اچھا لگا بات کر کے اور میں کوشش کروں گا پھر سے انہیں کبھی ریکویسٹ کی جائے مطلب ایتے لوگ بہت کم ہمیں ملتے ہیں جو بلکل ریشنل بات کرتے ہیں دونوں سائٹ کی جو ہسٹری ہے یا جو سٹوری ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں بہت اچھا لگا بات کر کے میرا میسیج ہے انڈیا کی عوام کے لیے یار وہ یار ویاری کوپریٹیو لور آپ کے لوگ آئیں یہاں پر ان کے ساتھ چاہیے دس لاکھ بندہ بھی آئے ہمارے گھر کھلے آپ پھر ہی خانہ کھلائیں گے پبلک کے لیے بھی ان کے لوگوں کے لیے بھی اور آپ اپنے ہیروز کے جا کے پوچھ لے انٹرویوز جو لیبرٹی کے اندر شاپنگ کر رہے تھے لازٹ ٹام جب آئے تھے تو ان سے دکانداروں نے پیسے تک نہیں لیے دردر جوڑے لے کر گئے ہیں ٹھیک ہوگیا جی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک بجرانگی بھائی جانے فلم بھی آئے تھی جس کے اندر وہ بچی کو چھوڑنے کے لیے سلمان خان صاحب کی سلمان صاحب کی اس کے اندر جو ہے نا وہ یہی میسیج دینا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ امن چاہتا ہے سر پبلک تو امن چاہتی ہے نو ڈوٹ امن چاہتی ہے پولیس جو ہے نا وہ ان کو غلط جو اس میں دکھائی گئی ہے کہ وہ اس کو غلط اس رہا پہ لے جایا جا رہا ہے مسجد گائیڈ کیا جا رہا ہے مسجد گائیڈ کیا جا رہا ہے تو آخری میں جو فوجی تھا پاکستانی جو فوجی اس میں دکھایا یہ ہے اس نے کہا کہ سر میں اپنا آرڈر جو ہے نا میں آپ کا آرڈر نہیں مارا ہوں کو میں اپنے بحاف کے اوپڑنا میں اس کو جا دوں گا تم جاؤ تو اگر ہمارے سچے اور اچھے صاحبان جو ہیں بیٹھے ہوئے وہ اگر قبلہ درست کر لیا تو کافی چیزیں بہت کافی چیزیں یعنی گلتی ہماری سائٹ پہ بیٹھے تو نیسی ہے مجھے کوئی ایٹ نہیں یہ کیا روک تھام کی بڑا کیا کیا ہوا دس دن قدر اگر یہی دس سال سے کر رہے ہوتے ہیں ان کو اکانٹو بیٹی یہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بیٹھے تو پہلے بھی ڈریکٹری یہ کام کرپشن ہی کرنی کرپشن کرنے دیتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے نظر بھی رکھتے ہیں بعد میں ثبوت نکال کر لے آتے ہیں اس کو بس ازائبی نہیں ہوتی مطلب بلیک میں لو جاتا ہے بھی رہا کے پالیٹیشن بلیک میں لو جاتا ہے اپنے مفاد کے لیے مولکی مفاد کے لیے کام کریں یہ پاکستان کے عمام آرمی کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار رہی ہے ٹینکوں کے نیچے بھی لیٹی ہے لیکن آج جو سیچویشن ہے آپ کے سامنے آپ پیدا کریں یہ ابھی بھی غلط فہمیاں کی بیدا اور یہ ڈسٹنس پیدا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ڈی ایچی کی ایک دیوار کے ادھر بارہ گرہ گرہ پلٹ دی ایچی کی اس طرف پلٹ میں پچاس لاکھ پلٹو یہ دیفرنٹ کیا جائے سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں نیبر سے سیکھنے کی ضرورت ہے میرا دوست ہے سری لنکا کونٹی فلائٹ تھی وہ وہاں پر اترات تھی وہ سری لنکا ایک بیک ورڈ کنٹری لگ رہا تھا دیکھنے میں تو ٹھیک ہے وہاں پر اترات وہاں پر اترات چلتی نکشہ سری اللہònہ فٹ آئندی طرف چیز ہیں ہمزغ spurعند اکسی پر اکیس کا دی Wrestling ہوتا ہے اسے تو ملک نہیں چلتے نا یہ چیز بہت اچھا لگا بات کر کے اور اگر ان کے ساتھ گاب شپ کرتے رہے میں سمجھتا ہوں کہ آدھا گھنٹا گھنٹا اور لگے گا اس لیے یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم اسلام آپ کا نام احمد کیا کرتے ہیں بھائی میں جاپ کرتا ہوں جاپ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو رکاٹ کر ہوا ہے کچھ ان کے فوجی جوانوں کی جانے گئی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر ریلیشنز کے اوپر اور جسری کیسے کشمیر کی سیچویشن اور آگے کرکٹ کو لے گے دیکھیں انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ تو ہمیں بتا ہے بہت عرصے سے جو ہے وہ چل رہے اور جہاں تک میرا اپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ صرف سیاسی جو ہے وہ مسئلہ ہے ورنہ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو ہے کہ پاکستان کی ٹیم آ جائے یا انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ آئے اور اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ کرکٹرز کا بھی آپس میں ریلیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے کرکٹرز تو آپس میں ٹویٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں بلکل اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ایشیا کپ میں جو ہے وہ ان کا ہسی مزاگ بھی کافی چل رہا تھا دیورنگ دا میچ اور ایشیا کپ تو یہ صرف جو ہے وہ جو میرا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی طور پر اس اس کو انہوں نے جان پوچھ کے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے بلکل کرکٹ کو ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھتے ہیں آپ نے بولا انڈیا پاکستان کے ریلیشن شروع سے ہی ایسے رہے ہیں وجہ کیا ہے کشمیر کا جو ایک ایشیو ہے چھتر سال میں سالو کیوں نہیں ہو پایا ایک تو یہ چیز دوسرے نمبر پہ یہ وہاں پہ آئے دن جو اٹیک ہوتے ہیں اور ان کا یہ کلیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان سائٹ اور اکثر وہ جو ان سے وہ پروف وغیرہ بھی دیتے ہیں کہ پاکستان سائٹ سے پاکستان سائٹ کشمیر سے لوگ آتے ہیں جہاد کے لیے آتے ہیں جو بھی آتے ہیں اسری کے سر وہ یہ ایکٹیویٹیز میں انوالب ہوتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو یہ ریلیشن مزید خرابی کی طرف جائیں گے بلکل یہ ریلیشن تو ہمارے شروع سے ہی خراب ہیں اور یہ اس طرح خراب ہی ہوتے رہیں گے بہتری ہاں دیکھیں اب آنے میں جب ہم چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ انسان یہاں پہ ہیں انسان وہاں پہ ہیں تو پھر ہمیں تو اب سوچ کو بدلنا چاہیے گیا ریلیشن بہتر کیے بلکل بدلنا چاہیے دیکھیں وہ جو مسئلہ ہے نا وہ اس کو ہم اس کو ایک علیدہ مسئلہ ہے لیکن جو ہمارا اکنومی اکانومی کا مسئلہ ہے نا اس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ بھئی آہ انڈیا کی اکانومی آپ کو بتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بوم کر رہی ہے اس ٹائم اور ہمیں کشمیر کا مسئلہ تو اس کو تو لازمی حل کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈ اور یہ چیزیں کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہی ہے تو ہمارے ہمارے اور یہ صرف جہاں تک میرا خیال ہے کہ صرف انا کا مسئلہ ہم نے بنایا ہوا ہے ورنہ ٹریڈ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں ٹریڈ کرنے میں پہلے تک کوئی مسئلہ نہیں تھا اب تو شاید ہم کہیں بھی ٹریڈ کی جائے تو وہ نہ کریں جس طریقے سے ان کے مطلب یہ ہے کہ وہ وہ تو ایون یہ ان کے جن سے ڈیفنس کے کچھ لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اٹیک کر دیا جائے جس طریقے سے جن سے وہ فوجیوں کی جانے گئی ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے مطلب یہ جو حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں یہ تو کیا کہہ سکتے ہیں بے وکوفی ہے میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی اور ہمیں تھوڑا جو ہے وہ اپنے مزید آگے جو فیوچر ہے اس کو دیکھ کے اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے اور دونوں پاکستانی گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ دونوں کو جو ہے کیونکہ دونوں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ کنٹریز ہیں اس خیتے میں اس خیتے میں بلکہ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی کنٹری میں پیس ہوگا یا اچھے ریلیشن مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ اکانومی بیسری کی طرف جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیبر کے ساتھ ریلیشن یا نیبر میں بھی پیس ہو کہا یہ جاتا تھا پاکستان میں اگر پیس تب بھی ہوگا جب افغانیستان میں ہوگا تو سیم یہی کنڈیشن ہے یہاں پہ بھی اپلائی کی جا سکتی ہے بلکل کی جا سکتی ہے اور آپ دیکھیں انڈیا نے کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو گروہ کیا ہے تو ہمارا میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ان سے اٹلیسٹ اس چیز پر سیکھنا چاہیے کہ یار اب آپ دیکھیں ابھی جو اپل کا لانچ ہوئے وہ انڈیا میں ہوئے اور وہ میڈ انڈیا ہے تو ہمیں ابھی وہ ناسا چاند پہ بھی گئے ہیں اور انہوں نے سورج والا مسن بھی اپنا جو ہے وہ لانچ کر لیا ہے تو ہمیں یہ چیزیں ان سے سیکھنی چاہیے اور اس چیز کو بہتری کی طرف کیونکہ اگر ہم اس طرح چلتے رہے تو ہمارا فیوچر جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں باہر جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں اور حاصل پر ایجوکیٹیڈ واقعی سوشل میڈیا یوز کرتے ہوں گے لاس میں یہ بتاتے ہیں سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب وغیرہ سمجھتے ہیں کہ نفر جنسیہ کہاں سے زیادہ پھیلتی ہے یہاں سے یا وہاں سے مطلب جو اگر بات کی جائے کہ ایکسٹریمیزم کی وہ یہاں پہ زیادہ مجود ہے آپ کے خیال میں یا کیا کہیں گے میرا خیال ہے کہ یہ جو ایکسٹریمیزم ہے نا یہ پھیلتا نہیں ہے پھیلایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو لوگ جو ہیں وہ انیشیئٹ نہیں کرتے بلکہ خاص طریقے سے اس کو انیشیئٹ کروایا جاتا ہے بلکل ایکزیکلی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ورنہ میرے بہت سے ایسے جانے والے ہیں جو انڈیا میں ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں انڈیا سے اور وہ مطلب بہت نرم مزاج لوگ ہیں آپ کا کیسے مطلب بنا نہ تو آپ کبھی انڈیا جا سکتے ہیں نہ گئے ہوں گے کیسے سوشل میڈیا پر یا مطلب آپ فری لانسیوں گے رہا کچھ ہاں جی بلکل میں چکے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے میرا سارا تو میری جو ہے وہ صرف انڈیا نہیں بہت سے باقی جو کنٹریز ان میں جو ہیں لوگوں سے ہوتی رہتی ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں دیکھیں جی آپ ادھر سے آئیڈیا ہوگا کہ جو لوگ وہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو پاکستانی ان کی سوچ کیا ہے اور جنہوں نے کبھی آئے تک نہ تو انڈیا گئے نہ وہاں کے لوگوں سے کبھی بات کی نہ ہی کبھی فارن کنٹری میں گئے اور بس یہ ہم نے اپنے میڈیا پر سن لیا ظلم ہے ظلم ہے یہ مطلب یہ کیا جائے وہ کیا جائے مسلمانوں کو جو ان سے دبایا جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں وہ لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں ہمارے بارے میں یا اوورال ان کی آپ آپ کا جن کے ساتھ لنک ہے یا ریفرنس ہے جن کا میرے ساتھ لنک ہے دیکھیں مذہب جو ہے نا وہ ایک بلکل الہیدہ چیز ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے یا اس کا ریلیجن یہ ہے یا اس کا ریلیجن وہ ہے ٹھیک ہے نا اور جہاں بلکہ ان کی سوچ تو میں کہوں گا ہم سے بہت بہتر ہے وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ مسلمان ہو یا نہیں ہو آپ پاکستانی ہو یا نہیں ہو اگر تو آپ کا کریکٹر اچھا ہے آپ کے مورال اچھے ہیں نا تو دیکھ سیٹ دیکھ سینا ایک بلکہ مجھے تو ایک بندہ افتار تھا کہ ان کی ایک کمیونٹی ہے یوکے میں تو وہ بڑی ہسی خوشی مل کے جو ہے وہ اکٹھے رہتے اور انہوں نے ایک بڑا اچھا کیونکہ وہ پاکستانی اور انڈین کلچر کافی زیادہ ملتا ہے تو وہ کافی زیادہ گھول مل جاتے ہیں آپس میں اچھا یہ ہی چیز ہے میں اگر اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں سوشل میڈیا پر جن سے بھی میرا کنٹیکٹ ہوتا ہے میں یہ ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جب پوزیٹیو بات کی جاتی ہے یہاں سے تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے بقاعدہ طور پر لیکن اگر ہم یہاں سے یہی بات کریں کہ غزوہ ہند اور ہم جونسا لال کلے میں جونسا اسلام کا جنڈا اور یہ چیزیں مطلب آج کے دور میں یہ چیزوں کی اگر ہم بات کریں گے تو شاید انہیں بھی ایسے تو پھر وہ بھی کہیں گے کہ ہم اکھنڈ پارت کی اور مطلب وہ جون کے بھی بلکل میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں پروپیگنڈا کریٹ کیا جاتا ہے یہ نام میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں نہ وہ لوگ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں ہم پبلک نہیں کرتی لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے مطلب ایکسٹریمیزم کے حوالے سے بات کریں کچھ لوگ موجود ہیں جو ایسا کرتے ہیں اچھا لگا جی ان سے بات کر کے حاصل پر جو انہوں نے اپنے ایکسپیریئنس شیئر کیا فری لانسنگ میں آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ویسے مطلب آپ کا وضع میں مطلب فری لانسنگ کی تھی تو کچھ کسٹم کلائنٹس تھے تو ان کے ساتھ تھا پھر میں چونکہ تھوڑا سا ای سپورٹس میں بھی ہوں تو اس کے ترو بھی میرا جو ہے وہ کافی لنک جو ہے ان کے ساتھ بن گیا آپ نے ان کی سوچ کو ایڈوکیشن سیسٹم کے بارے میں کیا آپ نے اپنے ہمارے یا ان کے مطلب ان سے بات کی ہمارے کا تو مجھے آئیڈیا ہوگا ان کے بارے میں ان کا دیکھیں اب یہ چیز تو بالکل ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ان کا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور وہ کس طرح جو ہے وہ اب میرا جن کے ساتھ تعلق پڑا ہے تو وہ لوگ تو یقین ہیں اچھے لوگ تھے میں یہ ہی کہوں گا اور مذہب ان کا جو بھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے بلکل اور نہ ہی ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ اور ان کا ایڈوکیشن سسٹم یقیناً بہت بہتر ہے اگر وہ اس طرح ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں مقابلہ بھی کرنے کی ضرورت ہے لیکن ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں اور اس کے علاوہ پوزیٹیو چیزوں میں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام ڈاکٹر شاہد ڈاکٹر ساب میں پوچھنے لگا تھا کیا کرتے ہیں برحال ڈاکٹر یم بی بی ایس ایم بی بی ایس ایم بی بی ایس ٹھیک ہوگیا آپ کی فیلڈ کے حوالے سے بھی کوئسٹن کریں گے لیکن پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ٹاپک یہ ہے کہ اب اگر انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کی بات کریں خاص اور پہ کشمیر کو لے کے کیا وجہ ڈاکٹر شہتر سال سے جاننے ہی جاتی ہیں ہون ہی بہتا ہے کبھی وہاں کبھی یہاں بہتری کیوں نہیں آرہے میرے نزدیک جو ہے وہ تو آئی تنگ انڈیا ہی ہے اس کی مین وجہ پاکستان بھی ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ پاکستان بھاڑ رہا ہے آگئے اور وہ نہیں آ رہے لیکن انڈیا کے اندر جو ایکسٹریم استرینج ہے آپ کو پتے ریلیش ہی ہے ریلیش پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہل ہو آپس میں اور جیسے تجارت ہے یا باقی معاملات ہے سپورٹس مگر ہر چیز میں تو وہ جو ہندو فیکٹر ہے سب سے بڑا ایکسٹریمیسٹ ہے جو ہندو وہ نہیں چاہتے پاکسار اور انڈیا کے علاقہ جلیں یہ آپ کی اپنی اپنی اپنین ہے لیکن اگر میں آپ سے پوچھو کوئی ایک دو نام ایسے بتا دیں جو آر ایس ایس کی طرف سے انٹرنیشنل لیول پر ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کیے گے ہوں اور پاکستان سے میں دو جو تین چار نام جیسے حافظ سعید ہیں یا اسی کیسے جو ملازر ہیں یا اور بھی کافی نام ہیں جماعت دعویٰ کے اور اس لیے کیسے کیا کہنا چاہیں گے مطلب ہمیں تو پھر ہم صرف الزام نہیں لگاتے نہیں الزام والی بات تو سچ ہے ہم جیسے انڈیویجولیز کومنمنٹ ہم یہی بات بات ہی کر سکتے ہیں نا ٹھیک ہے یہ تو اب حکومتی لیول پہ جا آرمی لیول پہ کوئی اگر ہے آرمی دیکھ رہی ہے یا حکومت دیکھ رہی ہے ملکو ٹھیک ہوگی یہ تو ان کے معاملات ہے لیکن وہ پولیٹیشن آپ کو پتہ انہوں نے اسی چیز کی اوپر بول لینا ہوتا ہے کہ میں پاکستان کو یہ کر دوں گا یا میں انڈیا کو یہ کر دوں گا ٹھیک ہے بس سمبل تو یہ بہتری کیسے آ سکتی ہے بہتری یہی ہے کہ دونوں طرف سے بہتری آئے گی تو آئے گی جنگ کریں لیکن غربت پہ سوشل میڈیا کو یہ آپ نے نیٹ بھی دیکھ ہوگی نہیں جا اس نے کسی پریس کانفرز میں کہا ہوگا یا کسی ورلڈ لیول پہ کہا ہوگا کہ لوگ جب دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل کچھ نہیں ہوتا باتیں ہوتی ہیں دونوں سیٹوں سے پس نہیں تو آپ کیا کہیں گے ابھی ورلڈ کاف جیسے آ رہا ہے وہاں پہ یہ بات کی جاری ہے کہ بائی کٹ کیا جائے یہاں پہ پاکستانی جو ٹیم ہے انہیں یہاں پہ ہم لائیں گے نہیں ان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ایسے پاکستان کا ایمیج انٹرنیشنل لیول پہ خراب نہیں ہوگا بائیک آٹ تو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو جانا چاہیے پریشر ہوگا جو الگ چیزیں ہیں وہ لیکن پاکستان کو اپنی طرف سے ہاتھ آ کے پڑھانا چاہیے پاکستان ہمیشہ ایفرٹ کرتا ہے کہ اپنی طرف سے ایفرٹ کرتا ہے پاکستان باقی انڈیا کا دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کیا کر رہا ہے اچھا آپ کی فیلڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں مجھے بتائیں مبی بی ایس جو ڈاکٹر ہیں پاکستان